تارک میتا کا اولتا چسمہ پچھلے قریب بارہ سالوں سے درسکو کا مرورنجن کرتا آ رہا ہے اس سیریل کو دیکھ کر گھروں میں ہسی کے ٹہاں کے گزتے ہیں اس دارہ وائک میں دکھائے جانے والے لگ بگ سبی کردار اپنی ساندار کومک ٹائمنگ کے قارن درسکو کی دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں سیریل میں چمپک لال یعنی جیٹھا لال کے باپو جی جنہیں گھر گھر میں باپو جی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے حالانکہ بیت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک بزرگ کا کردار نبانے والے امیت برٹ کے اول 48 ایئرز کے ہیں اور باپو جی کا رول انہیں میچ 36 ایئر کی ایج میں ملا تھا دوستو جیٹھا لال کے باپو جی کا کردار نبانے والے ایکٹر امیت برٹ اس دارہ وائک کے سرواتی کلاکاروں میں سے ایک ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں امیت برٹ کی ریال لائف ایمیلی ان کی ٹوٹل نیٹ ویرٹ اور کار کلیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو انت تک دیکھنا تو بنتا ہے دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق امیت برٹ پچھلے 16 سالوں سے تھیئٹر کر رہے ہیں پلے اور ناٹکوں کے لابا گجراتی ہندی سیڈیل میں بھی امیت کام کر چکے ہیں کیول اتنا ہی نہیں اپنے ریل لائف بیٹے جیٹھا لال یانے کی دوست کے ساتھ اس دارہ وائک سے پہلے بھی وہ کئی ناٹکوں میں کام کر چکے ہیں دوستو ایک انٹرویو میں امیت برٹ نے بتایا تھا کہ پرسید دھارہ وائی تارک میتہ کا اُلٹا سسمہ میں انہوں نے باپو جی کا کردار نبالے کے لیے کوئی اوڈیسن نہیں دیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ چمپک لال کے کردار کے لیے دلیپ جوسی نے ہی سیوکے پروڈیسر آسید موڈی کو ان کا نام سجایا تھا اور اس کے بعد ایک ہوتل میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر چمپک لال کی بھومکا کے لیے امیت برٹ کو سیلیکٹ کر لیا گیا دوستو موڈروپ سے اتراکھنڈ کے رہنے والے امیت برٹ اصل زندگی میں سادھی شدہ ہے ان کی پتنی کا نام کروٹی برٹ ہے اور انسٹاگرام پر آئے دن امیت برٹ اپنی پتنی کے ساتھ تصویریں سیر کرتے رہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ امیت برٹ ریال لائپ میں جڑوہ بیٹوں کے پتا ہے کیول اتنا ہی نہیں ان کے دونوں جڑوہ بیٹے اس دارہ وائک میں بھی نجرا چکے ہیں اور دوستو اگر بات کریں امیت برٹ کی سیلیری کی تو خبروں کے مطابق باپو جی یعنی کی امیت برٹ اسیو کے ایک اپیسوڈ کے لیے سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزنڈ روپے چارج کرتے ہیں اور سال دوہزار اکیس میں امیت برٹ ٹو میلین یو ایس ڈولر یعنی کی فیپٹین کروڑ روپے کی سمپتی کے مالک ہے اور فیلال ان کے پاس ایک کار ہے ٹویٹ آئینوہ کرشٹا اس سیریل میں دیا بین کی بھومی کا نبا کر دیسا وکانی نے بھی بیت پر صدی حاصل کی ہے دوستو جیٹھا لال کی پتنی اور ٹپو کی ممی دیا اپنے ڈائیلوگ ہی ماں ماتا جی سے دیش بھر میں فیمس ہے علنگ کی فیلال وہ اس سیو کا حصہ نئی ہے مگر درسک آج بھی ان کے کمبیک کے انتظار میں ہے تو آئیے جانتے ہیں دیسا وکانی کے ریال لائپ جیٹھا لال ان کے نیٹ ورٹوں دیشا وکانی کا جنم 17 اگست 1978 کو گجرات کے اہمدواد میں ہوا تھا وہ کئی گجراتی تھییٹر میں بھی کام کر چکی ہے اور اس کے لئے کچھ فلموں میں بھی دیشا وکانی نجرہ چکی ہے دوستو آج دیش بھر میں فیمس دیشا وکانی کو اتنی آسانی سے ابنے جگت میں سپلتا نہیں ملی بلکہ سپلتا کو پانے کے لیے انہوں نے کافی سنگرسوں کا سامنا کیا ہے خبروں میں اس بات کا جکر ملتا ہے کہ اپنے شروعاتی دنوں میں دیشا وکانی کو کئی بار بینا پیسو کے بھی کام کرنا پڑا ہے لیکن ابھی فیلال وہ لوگوں کے بیچ کافی زیادہ فیمس ہے دوستو سبکانی تارکتا کو الٹا چسمہ سیڈیل میں کام کرنے کے لیے ڈیڑھ لاک روپے پر اپیسوڈ کے روپ میں چارج کرتی تھی اور اگر بات کریں سال 2020 میں دیشا وکانی کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کی تو فیلال دیابابی ریال لائپ میں 37 کروڑ روپے کی سمپتی کی مالکین ہے اس کے علاوہ دیشا وکانی کو کاروں کا بھی کافی زیادہ سوک ہے ان کے پاس فیلال اوٹی کیو سیون ہے جس کی پرائز سے 80.11 لیک روپیس دوستو خبروں کے مطابق چوٹس نومبر 2015 میں دیشا وکانی چارٹیڈ اکاؤنٹیڈ میور پڑیا کے ساتھ ساتھ فیروکی کے بند میں بندی تھی مومبئی میں رہنے والے میور سے پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے دیشا کہتی ہے کہ کسی کاروں کا ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد وہ دونوں کئی بار ملے اور ایک دوسری کو جاننے سمجھنے کے بعد دونوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ لیا اور فیلال دیشا اور میور کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا جنم سال 2017 میں ہوا تھا